ہیلو سر مائی نیم ایس ٹیئیگو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایچ ٹی ویڈیو مل سکیں ٹیٹوریل کی انفرمیشن علی سر دیں گے ہم اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈی ایم ایم سٹوڈیو یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی کرکی دوہزار ساتھ کمپلیٹ پیچ میکنگ کورس کے لیسن نمبر سیمن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سو ڈیئر فرینڈ نئے سال ہیں نئی خوشیاں ہیں نئی دعائیں ہیں اور نئی ہوپس ہیں تو اسی کے ساتھ اپنے ٹیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں اور آپ میرے دوست دیئے گو اس سے تو مل ہی چکے ہوں گے جو وہ بولتا ہے آپ اس کی بھی خواہش پوری کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے گا تو اسے کے ساتھ ہم اپنے ٹیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں تو فرینڈ لاسٹ 3 ویڈیوز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے فکچر کو ایڈر کرتے ہیں اپنی ٹیم کو کس طرح سے اس میں لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ لوکیشن کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں تو ایک پروپرلی ہم نے ونڈے کے جو فکچر ہے اس کو ایڈر کر لیا تھا اس کو رن کر کے بھی دیکھا تھا کوئی ایرر نہیں آتا بلکل اوکی تھا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں صرف اس کا ڈیمو دوں گا باقی آپ نے جو بھی کرنا اپنے لحاظ سے کرنا ہے تو میں نے ہم نے دو فورمیٹ کو کرنا تھا تو ایک فورمیٹ کو ہم نے پیچھلی ویڈیو میں کر لیا تھا تو اس کو میں نے اوریڈی کر کے رکھا ہوا ہے بس آپ کو ایک لک دکھاؤں گا کیونکہ پھر ہمارا ٹائم اتنا زائنہ ہو جائے گا تو اس لئے میں نے اس کو اوریڈی بنا کر رکھا ہوا ہے میں یہاں پہ گیم کو اون کرتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اسٹریلین کرکٹ ونڈے کو ہم نے کر لیا تھا پیورو کپ رہ گیا تھا تو اس کو میں نے اوریڈی کر کے رکھا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تیسٹ والے یہاں پہ میں جو شیڈول ہے دوزار سکس سے سیون سیلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹینیو کسی بھی ٹیم پر کلک کرتا ہوں کنٹینیو تو یہ دیکھیں ہمارا جو فوروڈ ہے ٹیسٹ اور ملکل اکی ور کا فکسچر پر جاتا ہوں تو دیکھیں ٹری جو ٹیسٹ ہیں وہ اکی یہاں پہ ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کا ایرر نہیں میں نے چیک کر لیا تھا سو یہ میں نے آپ کو ضرور چیکر مانا تھا یہ میں نے کروا دیا سو فرن آج کا ٹیٹوریل جو ہے وہ اس حوالے سے آیا کہ کس طرح سے اپنی ٹیمز کے لوگو آئیکن کو ہم چینج کرتے ہیں تو میں اس کی مزید آپ کو کو تھوڑی سی انفرمیشن دیتا سنو لیسن نمبر سیمین ہے جی ہاو ٹو میک ٹیم لوگو آئیکن ٹیم لوگو آئیکن کیوں ہم چینج کرتے ہیں وہ بھی تو ٹھیک ہیں لیکن وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کچھ نیا سوچتا ہے نیا آئیڈیا نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی سے وہ چیز لوگو کو ایکٹریکٹ کرتی ہے اور لوگ اس پر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم نیا لوگو استعمال کرتے ہیں نیا اپ ڈیٹ نیم ڈالتے ہیں پیچ کو ٹوٹلی موڈیفائی کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ٹیم لوگو آئیکن مست امپورٹنٹ سٹاف یو نوو وٹ بیکوز نیو لوگو میک یو پیچ شائنگ اور مور اٹریکٹ اور آنسو ویری بیوٹیفور نوو نوو دس ویڈیو ٹیٹوریو سو لرن باوت ہاو ٹو ایر نیو فلیگ لوگو ان ٹیم سو لر سٹار اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے ٹیم لوگو فائل ٹیمز آفٹر لوگو فائل آفٹر لوگو کیا ہے اور لوگو کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ ہے جی اسٹریلین کے لوگو کی کا کوڈ دیا ہوئا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اسٹریلین کے آفٹر لوگو کا ہوئی کوڈ دیا ہوئا اس طرح پاکستان کے بھی لوگو کا دیا ہوئا ہے کوڈ اور آفٹر لوگو کا بھی ٹھیک ہے اس کے لئے میں کون کون سے سوفٹویر چاہیے ایک یہ سوفٹویر ہے اسے 3D تیکس اینڈ لوگو میکر سوفٹویر یہ بہت انٹرسٹنگ سوفٹویر ہے ایک میں لوگو اس میں کریئٹ کروں گا باقی آپ نے اپنی مرضی سے کرنا اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے اڈاو فوٹو شاپ بھی سی ایس سیکس اوکے ہوگا اب ٹیم لوگو کے آر آفٹر لوگو کے آر میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں میں گیم کو یہاں سے پلے کرتا ہوں سو میں نے یہاں سے گیم کو پلے کیا کنٹینو گیم موڈ دمیسٹک اسٹریلین کیکٹ یہاں پہ میں ونڈے کو کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کا سچیڈیول سلیکٹ کی کنٹینو کوئی بھی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں سو یہ دیکھیں یہ جو نظر آرہا ہے نا پاکستان کا اور اسٹریلیا کا یہ ہے ٹیم لوگو ٹیک ہے فلاگ لوگو میں یہ والے یہ خالی لوگو ہیں اب آفٹر لوگو کیا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں جی جیسے میں اس کو کنٹینو کرتا ہوں یہ یہ والے جو چیز آرہی ہے نا یہ ہے یہ دو لوگو جو نظر آرہے ہیں یہ ہوتے ہیں آفٹر لوگو بس اس کو بھی ہم نے چینج کرنا سو فرینڈ لیس سٹارٹ آرہ ٹیم لوگو سو میں نے آرہی نیٹ سے دو فائلے پی اینجی کی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں گے ہیں فلیگز ہیں ایک پاکستان کا ہے اور ایک اسٹریلیا کا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سوفیور کا لنک میں دسکریپشن میں دو دوں گا یہ 3D تیکس میکر کا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کروانا ہے آپ سمپل میری سائٹ پر چلے جائیں یہاں پہ آپ ٹائپ کر لی جیگا ٹھیک ہے 3D پیکس میکر سرچ کیجئے گا یہاں پہ یہ آ جائے گا اس پر آپ نے جانا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے یہ ڈاؤنلوڈ کریں اس کے اندر یہ اس کا پیچ بھی بھی آگا ٹھیک ہے تو کی بھی اس کی دیئی ہوئی ہے یہ اس کی کی ہے تو پیچ بھی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سوفٹویور پر ڈاؤنلوڈ کروانا ہے نیکسٹ یہ بہت اسی سوفٹویور اس میں 3D جتنا بھی کام ہوتا بہت زبردستہ بھی کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت مزائے گا لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سی نولیج بھی ہونا چاہیے continue next next کرتے جانا اس کو انسٹالل کرنا basic آپ کو انسٹالل کا تو اب بچے بچے کو بھی بتا کیا انسٹالل کرنا تو یہ انسٹالل ہو گیا اب یہ اس کو کہہ کرنا یہاں سے چیک مور کا ہٹا دینا اس کو بھی ڈھان نہیں کرنا فنش اس کے بارے آپ نے کہہ کرنا سیمپل سکریک اوپن کرنا کوپی کرنا کوپی کرنے کے بعد مائی کمپیٹر سی ڈرائیو اس کے بعد آپ نے جانا پروگرم فائل اور یہاں پہ آپ نے سوفٹ ویر کا مین جو آئیکن ہے اس کو فون کرنا یہ آگیا اس میں آکے آپ نے اوپن اور یہاں پہ اس کو پیس کروا دینا اس کو ریپلیس کر دینا اب آپ نے کیا کرنا سوفٹ ویر کو یہاں سے رن کرنا جیسے سوفٹ ویر رن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا سیمپل اس کو میں ٹیمپلیٹ کو ایک دفعہ کلوز کرتا ہوں آپ نے کوئی ورک نہیں کرنا سب سے پہ آپ پہ جانا اس کو پہ ریجسٹری پہ جانا یہاں پہ بھی آپ کو چھوٹا س کام کرنا اس کو میں یہاں س ایک دفعہ کرتا ہوں یہاں پہ ایک اس کے اندری نوٹ پیڈ کی فائل ہوگی یہ کی والی اس کو اپنے ساتھ اپن کر لینا سوفٹ فیر کو بھی اپن کرنا اس کے بعد ہیلپ اور ریجسٹری یہاں پہ جانا ہے ایمیل اڈریس یہاں پہ ٹائپ کر دینا کوپی کرتا ہوں میں یہاں سے اس کے بعد یوزر نیم ڈی ایم سٹوڈیو ہے ایم ساری مجھے تھوڑی سی مسٹی کو بھی پڑھ نہیں ٹھیک اور جس نیم بھی میں تھوڑا س غلط ٹائپ کر دی وہ ہے لف فور آل یہ نہیں ہے ایمیل اڈریس میں نے یہاں پہ دے دیا تھا ایم ساری اس کے بعد ایم ایڈریس یہاں پہ دینا اسی طرح سی ریل کی لاسٹ میں آپ نے دے دی ہے یہ اور یہاں پہ کلک کر دی تو وہ دیکھیں ریسٹریشن سکسید پلیز ریسٹارٹ دی سوفیر اس سوفیر کو اپنے دوبارہ سے کلوز کر دی نا میں سب کچھ کلوز کر دوبارہ ریسٹارٹ کر سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں لوگو کر رہے ہیں یہاں پہ اس نے کافی سو ٹیمپلیٹ دی ہو یہاں پہ اس میں اٹھا سکتے ہو تو یہاں پہ ٹیکس لوگو ہے اور بٹن ہے میں یہاں پہ لوگوز پر جاتا ہوں یہاں پہ اپنے پساند کو کوئی بھی اٹھا لینا جیسے کہ یہ ہے میں نے اس کو ایڈٹ کرنا آپ اس کو بکھار سکتے کوئی بھی آپ اپنی پساند کا مجھ سے زیادہ جانتے ہو تو اس کو اپنے کلک کرنا اس کے بعد مجھے بیٹ والا مجھے صرف یہ سرکل چاہئیے ٹھیک آپ ایسے سرکل چاہئیے یہ دیکھیں یہ یلو کا ایرو ہے اس سے اس کا سائز بڑھا ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا 3D فنکشن بتایا ہو ہے ٹھیک ہے اگر اس کو مو کریں گے تو یہ کیا ہوگا ایکس 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 پر اس طرح مومنٹ کرے گا اس کے پر یہ ریڈ والے اپشن پر آئیں گے تو اس طرح مومنٹ کرے گا اگر اس پر کریں گے تو یہ بلکل فرنٹ پر مو کرے گا ٹھیک ہے اگر خالی اس جو سٹریٹ لائن پر آئیں گے تو یہ اس طرح ورگ کرے گا ٹھیک ہوگا اگر بیٹ والے پر آئیں گے تو بلکل یہ ہو اس سے کیا ہوگا یہ دیکھیں آپ کے سمجھ یہ close اور یعنی expand بھی ہو رہا اور close بھی ہو رہا ٹھیک ہو گیا تو اس کو آپ اپنی مرزی سے رجیس کروانا میں نے صرف آپ کو method بتانا باقی کام آپ نے کرنا تو میں یہاں سے اس کو تھوڑا س کر لیتا ہوں یہاں پہ میں تھوڑا سے اس کا angle ایسے رکھوں گا ٹھیک اب اپنے کیا کرنا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پھین پکٹر گا ایمپورٹ ایمیج یہاں میں آتا بیس ٹاپ اور یہ دیکھیں پاکستان فلیگ جو ہمارے فلیگ ہیں اس میں میں سے ایک سلیکٹ کر لے تو میں پاکستان کا سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں پاکستان کا فلیگ یہاں پہ آگیا آپ نے کیا کرنا آپ بلکل سیم ساری چیزیں یہاں پہ آگیا آپ نے اس کو ذرا س ایک سپنڈ کر دینا ٹھیک ہے یہ یہ ہو گیا اب ہم نے اس کو بالکل جس کرنا اس دیریک اندر تو کیسے کریں گے اس کو چھوٹا ہی دی اب جائے جی یہاں پہ اس جگہ پہ جائے اور یہاں پہ ایک ہوگا آپ شیف ٹائپ یہ والا اس پر آپ نے کلک کرنا یہاں پہ دیکھیں یہ انگل بنی ہو میں میں یہ سرکل بڑھ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سرکل میں ہمارا جو فلیگ ہے اس طرح ہوگیا ٹھیک ہے اب اس کو اپنے یہاں سے ایکسپینڈ کروائی لینا اور یہاں اس کی جس کر لینی یہ دیکھیں اس کو میں دبایا اور تھوڑا سے ایس سے بڑھا دیتا یہ سپرین آپ کے سامنے یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے سمپل سے وارک ہے ٹھیک ہے اس میں اور بہت سار چیز ہیں میں آپ بتانا چاہتا ہوں لیکن فیلال میں اتنا ہی بتاؤں گو اس میں لوگو کیسے تیار کرتا آپ کیا کرنا آپ اس کو ہم ایکسپورٹ کروانا ہے ایز جس کا کوئی بیگراؤنڈ نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا سمپل آپ نے جانا فائل پر فائل پر جانے کے بعد ایکسپورٹ ایمیج یہ دیکھیں ایکسپورٹ ایمیج اس پر جانا یہ پر آپ جیسے جاؤ گے یہ دیکھیں کہاں پر لفظ ہوگا ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ اس ہائی کیوں کرنا کہ ایک پھٹیں گے نہیں اور اس کو بار کیا کرنا یہ سے اوکی جس پر میں کلک کرتا ہوں اس کا نام پاکستان اور یہ سیو دیکھیں ایکسپورٹ کنکلیٹ میں ایک بنایا ٹھیک ہے ایک میں نے بنا کے رکھا ہوا ہوا تو یہ ہمارے ایکسپورٹ ہو گئے میں آپ دکھائے پاکستان یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہوگیا میں نے بنا کے رکھا ہو تو وہ بھی میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دوسرے والا پاکستان اور اسٹریلیا کمیس کون کرتے یہ دیکھیں پاکستان اور اسٹریلیا ٹھیک ہوگیا یہ دو امیڈ اب ان کی ہمیں کو ازنین کو اپنیلیڈ کر سکتے یہ ہمارے پاس دو فائلیں آگئی ہیں یہ اور یہ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا یہ بھی فائل ہمارے پاس ہوگی کام ختم ہوگیا اب ہم نے کیا کرنا میں نوڈ پڑھ کر دوبارہ اپن کرتا ہوں اب ہمیں یہ فائلیں چاہی ہیں ٹھیک میں اس جیسے میں پاکستان کے لوگوں کو سیلیٹ کرتا ہوں یہ کو یہ کو اٹھا لیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فلیش لسٹ میں جانا ہے فلیش لسٹ میں جانے کے بعد آپ نے میرے پاس میں نے لیگر کر کر رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے مین فلیش لسٹ میں جانا آئیں گے یہ دیکھیں یہ خالی لوگو فائل ٹھیک ہے میں یہاں سے پاکستان کی ٹیم کو سیلیٹ کرتا ہوں کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا پاکستان یہ ہے یہ پاکستان پاکستان اس کو میں نے یہاں کو 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 پی کیا اپنی بیگ فائل میں فائل میں آتا ہوں اپلوڈ کروں گا تو اس میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے جو آپ دوسری میں یوز کر سکتے ہر طرح سوفٹ پر اس میں خود ہی مل جائیں گے تو میں اپنے فائل کو پر پیس کر ہوں آگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا سیمپل اپنے فریش ایڈیٹر کو اپن کرنا یہ پہ جانا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے کام کیا ہی نہیں پہ ہم نے آن کیا یہ پہ آنا اور اس کے بعد اس کو اپنے اوپن کرنا یہ دیکھیں اس کا سائز کیا ہے 32 سے ہائٹ اس کی 16 ہے 32 وی اس کی یہ کیا ہے یہ آپ کو اس جگہ پر نظر آئے گا میں گیم پر جاتا ہوں کھ اپن کرتے ہیں یہ تو وہ ہی پہ ہے اس کو چھوٹے والا آئیکن ہے جس کی اتنی ورط اور ہائٹ ہے یہ آپ کو کہا نظر آئے گا یہ آئے گا میں فکسٹر پر جاتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ فلیگ بنے ہوئے یہ اس کے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو بھی یہ چینج کر سکتے لیکن ہمارا جو مین کام ہے یہ تو دونوں کا سیم ہی ہوگا ہم نے اس پر کام کر ہے ٹھیک ہے اس پر اور اس پر ان کو ہم چینج کر نا ہے سو ایک پچھر کی جو ہائٹ ہے اور سیم یا دوسرے سو چھپن اور دوسری کی جو ہے سکسٹین فور سکسٹین فور ٹھیک ہے دونوں کو اپنے یہاں پہ دیکھیں اس کا فور میٹ جو ہے یہ پی این جی بیگ گران میں کوئی نہیں بس وائٹ ہے تو ہمیں پہلا چل گئے ایک کا چھپن دوسر چھپن اور ایک چھن سٹ ہے تو اس ہی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ڈائر فوٹوشیپ کو آن کرنا ہو جاؤ کیا مسئلہ ہے سو ہمارا ڈائر فور شو آن ہو گئے یہاں پہ اپنے کیا کرنا سمپل اس کو پکر گئے یہاں پہ ڈائر بھر کروا سکتے سمپل فائل پر جاؤ اس کو اپن بھ کروا سکتے ٹھیک ہے یہ آگئے ہے دکھیں جیسے ہمارے پر کیا ہوگا سمپل کوئی بھی چیز نہیں اب ہم نے کیا کر نئی فائل پر جانا سب سے پہلے میں ایک پہ پیگزل سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں 256 اور height پیگرانڈ کو ڈلیٹ کرتا ہوں اب سمپل سیلیکشن پیل سے آپ نے کیا کرنا اس کو سیلیکٹ کرنا اور یہ پک ٹول سے آپ نے اس کو پکڑ لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور ادھر lock اس کو drop کر دینا یہ اس کا سائز بڑھا تو اپنے یہاں پر کیا کرنا کنٹرول اور ٹیس اس کے کیا یہ ٹرانس اس کے اجسمنٹ کا آپشن آ جائیں گے آپ نے ان کو پکڑ کے شفٹ کی مدد سے شفٹ اور آرٹ کی مدد سے دانو کٹھا کروانا تو یہ بالکل سیم ورگ کرے گا ٹھیک کیا تو جہاں سے آپ نے اس کے کیا کرنی اجسمنٹ کروالے نہیں اگر آپ کو سب سے زیادہ کام تو ہمارا فٹ شاپ میں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک بن گیا ٹھیک ہے اس کو میں save یہاں سے کر دیتا ہوں پی اینجی میں کس میں پی اینجی فورمیٹ رکھنا ٹھیک ہے اس کا میں نام یہاں سے لکھ دیتا ہوں میں پاکستان 256 ٹھیک ہے اور save کر دیتا دیسکٹوپ پڑی اوکی یہ ہوگا اب اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ایک اور کر کرنی ہے اس کا ساز کی رکھنا 64 64 بلکل اس ٹرلیان کے بھی آپ نے ایسی کرنا اس کا بھی آپ نے سب سب لاؤ کن کرنا دیو کلی کر کن کن پی سلیکٹ اور دیا پک پی میں اس کو کیا کرتا ہوں اس میں ڈریک کر دیتا اب دیکھ اس کا ساز بہت زیادہ کن ٹرل اور شفٹ اور آلٹ کی مدد سے ہولڈ پر رکھتا ہوں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں یہ یہ تھوڑا یہ باقی آپ نے اپنے آپ سے سیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوگا اس کا بے نام میں رکھ دیتا پاکستان 64 اور یہ سے فورمیٹ پی این جی سی ڈیسک ٹھیک ہے میں ایک ٹیم کا میں نے باقی آپ نے خود کر نا ٹھیک ہے یہ میں دوبارہ سے اپنے اگین سوفپر کو اپن کرتا ہوں اپن 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 کرتا ہوں یہ پر آ جاتا ہوں سب سے پہلے اس کو ایڈٹ کرنا ریپلیس کرنا تو گرافک امپورٹر اپن اس کی کتنی تھی دوبارہ یہ یاد رکھنا آپ ٹھیک یہاں پہ میں سلیٹ کرنا فرمیٹ پی این جی تو یہ دیکھیں 256 اوکی اور یہ سے اپ ڈیٹ ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ یہ پہ ریپلیس ہوگا اسی طرح اپنے نیچے گلے پہ آنا اس کو بھی اپنے آر گرافک اوپن 64 اوپن اوپن ٹھیک ہے یہ بھی ہوگیا ہمارا اب اپنے کیا کرنے اس کو سیمپل یا سے سیو سیو دو تین دفعہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اس کو اپنے کیا کرنے ہماری صرف لوگو کی فائل کریئٹ ہوئی ہے ٹھیک کہ آفٹر لوگو کی نہیں آفٹر لیسٹ میں آتا ہوں یہاں پہ اور نیچے چھلا یہ لوگو والی فائل اوپن سب سے ملے گی آفٹر لوگو سب سے نیچے آپ کو ملے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پاکستان کی دوسری فائل ہے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں کوپی اس کو میں بھی یہاں کلوز کرنے لگو یہ بگ فائل اوپن اس کو میں فائنٹ کرتا ہوں یہاں سے کوپی کر کے پیس کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے پیسٹ کروا دیا پیسٹ یہ شورٹ کرتا ٹھیک ہو کہ یہ ہو گیا اس کو میں اگر کلک کر اپنے ساپٹ ور کو بلکو سیم اسی طرح آپ نے اس کو بھی ریپلیس کروا یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی یہ پیسٹ کروا لیا ٹھیک ہے میں نے اس سیو کرتا ہوں اور سیو پیسٹ پیسٹ کرتا ہوں سوری اس کے لیے تو گیم ہماری یہاں سے سٹارٹ ہو گئی میں آپ بار بار کہ رہا ہوں میں صرف ایک ٹیم کے لوگوں کو چینج کیا ٹھیک ہے پاکستان اس ٹیلین میں آتا ہوں میں آتا ہوں تمیس ٹی یہ دیکھیں فرینڈ آپ کے سامنے ہمارا جو ایک لوگ ہے یہاں پہ بالکل سکسیس فولی ویڈاؤ چینج ہو گیا میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں آپ کو آفٹر لوگوں بھی دکھا دیتا ہوں سوری میں نے بھلا کیا ہوا ہم سے ہم نے شیڈو کو سیلیکٹ نہیں کیا دوبارہ سمجھ جاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے شیڈو یہ ہی رہنے بھی ہے یہ ہی پرابلم ہوتی جب آپ نے ایڈیٹ نہیں کیا دوہزار ساتھ کو ایڈیٹ ہم نے سکر آتا دوبارہ سے آپ دیکھیں آپ نہیں بہت کچھ کر سکتے یہ دیکھیں آپ کے سمجھ زبردست قسم کے ہم نے لوگو یہاں پہ تیار کر لئے جلد بازی میں بھی زبردست ہو گئے کوئی سوال پوچھتا سکتے سار یہ کیسے کریں یہ کیسے تو انشاءال نیکس ٹوڈیوئر میں اس سے بڑھ کر آگے کریں گے کام تو نیکس ٹوڈیوئر کے لئے اللہ حافظ